اگر جادو کرنے والے کا انتقال ہو جائے اس کی موت واقع ہو جائے تو کیا اس جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے خود بخود جناب یہ جادو کا اثر جو ہے وہ میرے علمے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جادو کرنے والے کا انتقال ہو جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے میرے علمے ایسی کوئی بات نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ جادو میں جنات سے بعض دفعہ کام لیا جاتا ہے ان کو کوئی غلط کام ایسا کیا جاتا ہے کوئی بہت ہی ناپسندیدہ مکروح عمل جس سے وہ جنات خوش ہوتے ہیں پھر ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے تو جنات وہ جب راستہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ تنگ کرنا شروع کرتے تھے ہیں تو جس نے پھر یہ پروسس کیا تھا وہ زندہ رہے یا نہ رہے اس سے کوئی فرق میری معلومات کی حد تک کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا اس جادو کے علاج کی کوشش بہرحال کرنے چاہیے لیکن اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ آج کل جادو کے نام پہ بہت کچھ بے وقوف بھی بنایا جا رہا ہے عامل لوگوں کے پاس آپ جائیں تو وہ لازمی یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہی ہے تو لوگ ایک وہم میں پڑھ کے ساری زندگی اپنی ان چکروں میں برباد کر دیتے ہیں تو عاملوں کے پاس اس سلسلے میں نہیں جانا چاہیے ہاں کوئی بھی روحانی علاج ہو آیت الکرسی ہو سورہ فلق ہو سورہ ناس ہو یا کوئی آدمی ایسا ہو جو فرادی نہ ہو کوئی یعنی دو نمبر ہی نہ کرتا ہو اس سادہ طریقے سے علاج کرتا ہو یہ جو آج کل موکل اور حمزاد اور فلا فلا استعلاحات استعمال کر کے اور زیادہ پیچیدگیوں میں ڈال دیتے ہیں مریض کو تو اس سے بات بننے کے بجائے اور زیادہ بگڑ جاتی ہے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ فلق سورہ ناس وغیرہ پڑھ کے بس دم کیے جائے یا پانی پہ یہ صورتوں کو دم کر کے اس کی چھیٹے بھی مریض کو ماری جائیں تو فائدہ ہوتا ہے میرے اس بارے میں یوٹیوب پہ بیانات موجود ہیں جادو کا علاج روحانی علاج والوں کا علاج یہ بھی سن لیے گا مندر میں ٹائلز لگانے کا حکم ارباس پٹیل انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ میرا ٹائلز لگانے کا کام ہے کیا مندر میں ٹائلز لگا سکتے ہیں یا نہیں جناب کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کا براہراس گناہ سے تعلق نہ ہو تو وہ جائز ہے تو مندر میں ٹائلز لگا بھی سکتے ہیں کیونکہ مندر میں ٹائلز لگانے سے جو ہے یہ براہراس کوئی بھت نہیں بنا رہے آپ کسی بھی مکان میں ٹائل لگائی جا سکتی ہیں پھر اس مکان کو کوئی اگر گناہ میں استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ہیڈیک ہے جیسے آپ کوئی گھر بناتے ہیں اور اس گھر کو پھر کوئی ناچگانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دے یا اس میں تحجد پڑے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ایوائیڈ کریں اجتناب کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب انچاس کروڑ ساقب عمران کرک سے پوچھتے ہیں تبلیغ والے حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھنے پر انچاس کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے یہ بات کس حد تک درست ہے اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے اور بہت بڑے بڑے علماء اس پر تبیہ کر چکے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے عمرہ افضل یا چار مہینے اگر کوئی عمرہ کرنے کا موقع آ رہا ہو اور ساتھ میں چار مہینے لگانے کا بھی موقع ہو تو اس صورت میں عمرے پر جانا افضل ہوگا یا چار مہینے پر جانا طیب ممتاز کراچی سے دیکھئے ہر شخص کے لحاظ سے فضیلت مختلف ہو جاتی ہے نورملی تو عمرے کی فضیلت ہے کیونکہ عبادت مقصودہ ہے اسلام کا ایک حکم ہے استہبابی حکم ہی کیوں نہ ہو کوئی واجب نہیں ہے لیکن بھارال اسلام نے ایک ترغیب دی ہے بیت اللہ کی زیارت کی جائے حج کے ذریعے عمرے کے ذریعے لیکن بعض لوگوں کے لیے چار مہینے لگانا افضل ہوتا ہے اس لیے کہ ان میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ چار مہینے جب وہ لگائیں گے بار بار زبان سے تذکرہ کریں گے کہ یہ دین ہمارے اندر آ جائے سارے انسانوں کے اندر آ جائے اور خود بھی لوگوں کی فکر کریں گے تو ایک اس پروسس سے جب انسان گزرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ چھوٹنے کا بہت زیادہ امید ہوتی ہے کہ گناہ اس کے چھوٹ جائیں گے اور گناہوں سے وچنا آپ کو بتا ہے کہ فرض ہے عمرہ کرنا فرض نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لیے جس کی تربیت موقوف ہو چار مہینے لگانے پر اس کے لیے تو چار مہینے لگانا افضل ہے بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو واجب بھی ہو جائے گا جن کو جو محول کی وجہ سے گناہوں کی طرف جا چکے ہیں اور ان کے لیے اب محول کو چینج کرنا ضروری ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ محول ایک کنٹینیو ایک طویل عرصے تک چینج نہیں کرتے دینداروں میں نہیں رہتے وہ گناہ ان سے چھوٹتا ہی نہیں ہے تو کوئی ایسا شخص ہو جس کو غالب گمان ہو کہ میں چار مہینے لگاؤں گا تو میرے گناہ چھوڑ جائیں گے تو ایسے شخص پر تو چار مہینے لگانا واجب ہے کیونکہ گناہ سے بچنا ضروری ہے تو وہ طریقہ جو گناہ سے روکنے والا ہو وہ بھی بہرحال ضروری ہے لیکن اگر ایک نورملی ایک شخص ہے جس کے گناہوں سے بچتا ہے شریعت پیس آفیس سے چلتا ہے تو پھر اس کے لیے دونوں راستے ہیں کہ چار مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ ہوگا امت مسلمہ کی اصلاح ہوگی اس حوالے سے وہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے لیکن عمرہ اس حوالے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ یہ عبادت مقصود ہے تو اس میں کسی یعنی ہر لحاظ سے کسی ایک عبادت کو ترجیح دینا یہ ممکن نہیں ہے بعض لحاظ سے عمرہ افضل ہے اور بعض لحاظ سے چار مہینے لگانا افضل ہے تو اس میں جو مبتلا بھی ہی ہے جو خود مبتلا ہو چکا ہے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے نورملی تو عمرے کی بہارال فضیلت ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی براہرہ زیارت ہے اور عبادت مقصود آئے لیکن دوسرے عوارس کے پیشے نظر کہ تبلیغ میں نکلنے سے اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے دوسروں کی بھی ہوتی ہے اس عارضے کو اگر دیکھا جائے تو تبلیغ میں وقت لگانا افضل ہے تو یہ خود فیصلہ کرنا چاہیے حرام کھانے سے کتنے دن عبادت قبول نہیں ہوتی محمد صادق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ایک دن ہم کتنا ہوتا ہے کیا ایک دن ہم حرام کھانے سے چالیز دن کی نماز قبول نہیں ہوتی جی آجی اس روایت میں موجود ہے حدیث میں کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے لیکن نماز قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں آپ بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز بھی جو برکتیں اور خیریں ہیں اور جو آلہ درجہ کی قبولیت ہے پورا پورا ثواب ہے وہ مرتب نہیں ہوتا تو اگر نماز چھوڑ دیں گے اللہ نہ کرے حرام کھا لیا کسی نے اور یہ کہہ کے نماز چھوڑ دی کہ اب تو چالیز دن نمازی قبول نہیں ہوگی تو ڈبل گناہ ہو جائے گا نماز چھوڑنے کا بھی اور حرام کھانے کا بھی تو نماز پڑھنا بہرحال فرض ہے چاہے حلال کھایا ہو یا حرام کھایا ہو لیکن حرام کھانے سے نماز کی برکت ختم ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے مجیب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کیا صرف دلی جذبات کو ہی محبت کہتے ہیں یا ہر ایک عمل کی پیروی کا نام محبت ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ علیہ بران میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو مجھے فالو کرو تو ظاہر ہے اللہ کے رسول سے وہی محبت کرے گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہو تو جیسے اللہ سے محبت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک رسول کی اطاعت نہ کی جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوی بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی جائے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے شرط ایمہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے پیار لیکن پیروی ہے پیروی دشوار ہے یعنی ایمہ کی جو شرط ہے نا وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار یہ جب تک نہیں ہوگا تو ایمان قبول نہیں ہے لیکن پیار نام کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے پیروی کرنا کسی کو فالو کرنا تو شاعر نے کہا ہے کہ پیروی دشوار ہے تو اس لیے ہر شخص محبت کا دعوی تو کرتا ہے لیکن پیروی نہیں کرتا تو یہ بات درست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے پہلا تقاضہ ہے کہ آپ کو فالو کیا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں داخل ہے اگر والدین مدرسے کی اجازت نہ دیں ساج صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کیا مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے دیکھیں شریح مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا جب بالے ہو جائے تو سفر کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا کمانے کے لیے کہ ملازمت کرنی ہے یہ تجارت کرنی ہے ان تمام چیزوں میں لڑکا خود مختار ہے تو والدین اس پر زبردستی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر لڑکا بالے ہو گیا وہ انجینئر بننا چاہ رہا ہے والدین کہتے نہیں تمہیں ڈاکٹری بننا ہے وہ سفر کرنا چاہ رہا ہے والدین کہتے نہیں تمہیں سفر کی اجازت نہیں وہ پڑھائی کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے یہ کمانے کے لیے تو والدین کے نہیں اجازت نہیں ہے تو ایسی صورت میں فقہہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اولاد پر والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کے گویا یوں سمجھنے کہ ہیومن رائٹس ہیں جو اسلام نے دیئے ہیں لیکن بہرحال افضل یہی ہے بہتر یہی ہے کہ والدین کو خوش کرے وہ ان کو نراز نہ ہونے دے جو کام کرنا ہے ان کی پرمیشن سے کرے یہ انسان کے خاندانی ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے اور والدین کو آپ جتنا خوش کریں گے اللہ کی رحمت سے امید اکل اللہ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے گا تو فتوے کی روح سے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں تقوے کی روح سے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں فتوے کی روح سے تو والدین کی اطاعت ان چیزوں میں واجب نہیں ہے اسی طرح مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے اگر والدین آپ کو مدرسے سے روک رہے ہیں اور آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے عالم بننا بالکل جائز ہے البتہ ایک صورت میں یعنی دو صورتوں میں والدین کی اطاعت واجب ہوگی ایسا سفر کرنا جس میں جان کو خطرہ ہو تو وہ سفر والدین کی پرمیشن کے بغیر جائز نہیں ہے اسی طرح مدرسے میں پڑھنے سے اگر والدین کو واقعہ تن نقصان ہو رہا ہو مثال کے طور پر آپ اکلوتے بھائی ہیں اور والدین بوڑے ہو چکے ہیں کمانے والا کوئی نہیں ہے بھائی تو اکلوتے یعنی مرادی ہے کہ آپ کا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے کوئی کمانے والا بھائی کے دوران آپ کمانے ہی سکتے تو اس صورت میں والدین کو نقصان کا اندیش آئے یا جسمانی خدمت کے والدین محتاج ہیں اور آپ مدرسے میں اگر ٹائم گزارتے ہیں تو والدین کو جو ضرورت پڑھتی ہے جسمانی خدمت کی وہ خدمت نہیں پوری ہو پاتی ایسی صورت میں آپ والدین کی پرمیشن کے بغیر مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے تو والدین کی جو جسمانی خدمت ہے یا مالی خدمت ہے اگر یہ خدمت پوری کرنے والا کوئی دوسرا بیٹا والدین کا گھر میں موجود نہیں ہے بیٹی یا بیٹا بیٹی بھی اس میں داخل ہے تو کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ ایسی ایکٹیویٹی نہ رکھیں جس سے والدین کو نقصان ہو لیکن اگر گھر میں دوسرے بھائی موجود ہیں یا جسمانی خدمت کے لیے بہنیں موجود ہیں اور والدین کو معاشی لحاظ سے مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ مدرسہ پڑھ سکتے ہیں والدین کو اس میں روکنے کا حق حاصل نہیں ہے لیکن میں نے بتایا کہ اللہ نے والدین کا حق چونکہ بہت زیادہ رکھا ہے تو اس لیے حد تل امکان کوشش کریں محبت سے والدین کو منائیں منانے کے بعد داخل لیں اس میں برکتیں انشاءاللہ زیادہ ہوں گی بیوٹی پولر کا کام کرنا کیسا ہے اگر خواتین کے لیے لیڈیز بیوٹی پولر کا کیا خواتین کے لیے لیڈیز بیوٹی پولر کا کام کرنا صحیح ہے یا نہیں خواتین کے لیے لیڈیز بیوٹی پولر کا کام کرنا جائز ہے شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ناجائز کام نہ کریں جیسے آئی بروز بنانا یہ ناجائز ہے بالوں کو بہت زیادہ چھوٹا کر دینا کندوں تک لے آنا اس کو بالکل یعنی یہ بھی ناجائز ہے یعنی خواتین کے بالوں کو اسی طرح ایسے بالوں کی کٹنگ کرنا جو خلاف شرع کٹنگ ہوتی ہے بالوں کی پف بنا کے اوپر کی طرف نکال دینا یا کہیں سے چھوٹے کر دینا کہیں سے بڑے بال کر دینا تو یہ بھی کٹنگ ناجائز ہے تو ان ناجائز چیزوں سے اگر کوئی اجتناب کرے جائز فیشن کی حد تک ہو تو پھر جائز ہے یہ پھر بیوٹی پولر میں کام کیا جا سکتا ہے ورنہ جائز نہیں ہے محمد تاریخ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں اللہ مومنوں کو دوزخ میں کیوں ڈالے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں ایک ماہ اپنے بچے کو چاہے وہ جتنا بھی نافرمان ہو چھوڑتی نہیں ہے نہ وہ کبھی یہ سوچ سکتی ہے کہ میں اس کو آگ میں جلا ہوں تو پھر اللہ قیامت کے دن مسلمانوں کو نافرمانی کی سزا کیوں دیں گے یعنی گوئے آپ کا سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ ان کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا حالانکہ ماہ تو ڈالنی سکتی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں سے ماہ کی نسبت 99 گناہ زیادہ محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ماہ کی محبت سے تو جب 99 اور ایک روایت میں 100 گناہ زیادہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اللہ جہنم کی آگ میں کیوں ڈالیں گے دیکھیں یہ سوال اس لئے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی ایک صفت کو تو جانتے ہیں دوسری صفت کو نہیں جانتے جہاں اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ ماہ سے 100 گناہ زیادہ محبت کرتا ہے وہاں اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس میں غیرت بھی ماہ سے 100 گناہ زیادہ ہے دیکھیں اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں ایک آدمی کو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت ہے عام لوگوں کی نسبت 100 گناہ زیادہ وہ اس کا پورا خیال کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہے اب وہ اتنی جب محبت کر رہا ہے تو خدا نہ خواستہ اسے پتا چلے کہ اس کے زوجہ کا کسی غیر مر سے تعلق ہے تو آپ بتائیں کہ اس کے تیش سے کیا حالت ہوگی وہ یہ کہے گا میں اتنی محبت کیا کرتا تھا اور تم نے میرے ساتھ ایسی بڑی خیانت کی ہے تو اب وہ بیوی کا جا کے گلہ دبا دے تو گلہ دبانے میں لوگ یہ کہیں کہ یار فلان شاہب نے تو اپنی بیوی کا گلہ نہیں دبایا تھا اس حرکت پہ اس آدمی نے پتا نہیں کیوں گلہ دبا دیا اور گلہ دبا دیا یا اس کو مارا پیٹا یا کیس کیا جو بھی سخص سے سخص سزا دی تو ہم یہی کہیں گے بھئی اس میں چونکہ محبت زیادہ تھی اس میں غیرت بھی زیادہ ہے تو اس نے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا اور آپ نے فرمایا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں انہیں نوازتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا اس دنیا میں لیکن اس کے باوجود جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر بھی اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا بھئی توبہ کر لو اور آئندہ نہ کرنے کا ایگریمنٹ کرو توبہ بھی نہ کرے اور اسی گناہ پہ ڈٹا رہے اور پھر جو ہے وہ بار بار اس گناہ کو دھوراتا رہے تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کی برکت سے اس کو بخش دیں یا قبر کا عذاب دیں اور آخرت کی سختیاں ختم کر دیں یعنی میدان حشر کی اور یا یہ بھی امکان ہے کہ میدان حشر میں ہی اتنی سختیاں دے دیں کہ وہ جہنم نہ جا سکے اور پھر بھی کوئی جہنم میں جائے گا تو یہ اللہ کی غیرت کا اور اللہ کی جو انتقام کی صفت ہے اس کا اظہار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس میں غیرت بھی بہت زیادہ ہے اور پھر وہ انتقام بھی اپنے حساب سے لیتا ہے تو ماں کی ہم کی ایک صفت جانتے ہیں صفت محبت ماں میں وہ انتقام کی صفت نہیں ہوتی کیونکہ یعنی ظاہر ہے اللہ کی اور مخلوق کی صفات کو کمپیر کیا ہی نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں لیکن اللہ میں غیرت بھی بہت زیادہ ہے اور جب کوئی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو غضب بھی بہت زیادہ آتا ہے تو پھر اللہ کا انتقام بھی اللہ ہی کے حساب سے جیسے اللہ کی محبت اللہ کے حساب سے ہوتی ہے تو اللہ کا انتقام بھی پھر اللہ ہی کے حساب سے ہوتا ہے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے عطر میں الکوہل کا حکم محمد شاداب ریاض سے پوچھتے ہیں عطر کے اندر جو الکوہل ہوتی ہے کیا اس کو لگانا جائز ہے یا ناجائز ذرہ تفصیل سے رہنمائی فرما دیں بھئی اس میں عیمہ اربا کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافیہ اور امام احمد بن حنبل یہ تین عیمہ کے نزدیک تو شراب جتنی بھی قسم کی ہے الکوہل ظاہر ہے شراب ہی ہوتی ہے تو یہ خارجی استعمال یعنی باہر کے استعمال بھی حرام ہے اور اندر کا استعمال بھی ہے اندر کا تو سب کے نزدیک ہے ہی حرام لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ الکوہل جو کھجور اور انگور سے بنی ہو وہ جیسے پینا حرام ہے لگانا بھی حرام ہے لیکن کھجور اور انگور کے علاوہ جو الکوہل ہوتی ہے اس کا خارجی استعمال یعنی کپڑوں پہ لگانا وہ جائز ہے پینہ اس میں تفصیل ہے کہ کن صورت میں پینہ جائز ہے کس میں جائز نہیں ہے وہ سوال ابھی پوچھا نہیں ہے تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو اس لیے یہ جتنی بھی الکوہل آج کل آ رہی ہے مارکیٹ میں یہ الکوہلک چیزیں ہیں تو ہماری ریسرچ یہ ہے کہ کھنجور یا انگور سے یہ نہیں بنتی ہے کھنجور یا انگور کی الکوہل نہیں ہوتی لہذا ان کا استعمال فقہ ہنفی میں بالکل جائز ہے یعنی اس سے اشتناب ممکن بھی نہیں ہے تو اس لیے ایسی صورت میں تو تہارت کے جو مسائل ہیں ان میں گنجائشی کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے تو اس لیے یہ پرفیوم آپ بلا ججک لگا سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا سورج گرہن میں حاملہ عورت کے لیے ہدایت حافظ عبید اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن والے دن حاملہ عورت باہر نہ نکلے اور چھوری نہ پکڑے اس بارے میں کیا حقیقت ہے چھوری نہ پکڑے والی بات تو سو فیصد غلط ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا چھوری پکڑ سکتی ہے پیاس کٹنے کے لیے گلہ کٹنے کے لیے نہ پکڑے باقی یہ کہ حاملہ عورت سورج گرہن والے دن باہر نہ نکلے تو میرے علمے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ریسرچ کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی کہ سورج جب گرہن ہو تو عورت اگر باہر نکلے گی تو اس کو نقصان ہوگا میرے علمے ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی اس بارے میں ڈاکٹروں سے آپ پوچھیں تو وہ زیادہ صحت کے لیے مناسب رہے گا ناپاک کپڑے پاک کرنے کا حکم ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا سہل اور آسان طریقہ بتا دیں عبداللہ صاحب گجرات سے بہت آسان طریقہ یہ کہ اس کو دھو دیں سمجھ رہے ہیں بھائی عبداللہ بھائی چلیں اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں جہاں ناپاکی لگی ہے آپ نے اس جگہ کو وہ بنایا چلو سا بنا دیا اس کو تاکہ وہ سب جگہ پھیلے نہیں ہے کوئی کپڑا ہوتا تو میں کر کے دکھاتا اور پھر نل کے نیچے اس کو رکھے ہلکہ ہلکہ رگڑنا شروع کر دیں تھوڑی دیر تک رگڑیں جب غالب گمان ہو جائے کہ نجاست اس میں سے نکل چکی ہوگی تو اس کو نچوڑ دیں بس وہ پاک ہے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ رگڑنے سے دھبا جائی نہیں رہا ہوتا جا ہی نہیں رہا ہوتا خونگون کا دھبا ہے تو اگر آپ نے اچھی طرح نجاست کو رگڑ دیا پانی میں اور پھر بھی دھبا نہیں جا رہا تو وہ بھی معاف ہے تو وہ جو فقہہ نے لکھا ہے تین دفعہ دھونا ضروری ہے وہ اس دور میں تھا جب بہتاوہ پانی نہیں ہوا کرتا تھا کوئی برتن ہوتا تھا اس میں کپڑا ڈال کے دھویا جاتا تھا اب تو بہتاوہ پانی ہے نا پہلے کھڑاوہ پانی ہوتا تھا ٹب کے اندر پانی رکھا ہوئے تو اس میں کپڑے کو ڈالا پھر دوسرے ٹب میں ڈالا پھر تیسرے ٹب میں ڈالا اب تو بہتاوہ پانی ہوتا ہے نل کھولیں تو نل کے نیچے آپ نے وہ جگہ رکھی کپڑے کی اس کو اچھی طرح سے رگڑا خوب اچھی طرح سے رگڑ دیں اس کو اور اس کو خوب اچھی طرح نہ چھوڑ دیں بس وہ انشاءاللہ پاک ہو جائے گا وہ اس میں اتنی دیر میں اتنا پانی بہ جاتا ہے جو تین دفعہ بہانہ جس کو ہم تین دفعہ پانی میں ڈبونا کہتے ہیں وہ نل کے کے نیچے تھوڑی دیر میں اتنا پانی بہ چکا ہوتا ہے کپڑے کے اندر سے پھر وہم نہ کریں بعض لوگ اس میں وہم کرتے ہیں کہ یہاں تو نہیں لگ گئی ادھر تو نہیں لگ گئی نجاست اور کہ چھیٹے تو نہیں پڑ گئیں تو احتیاط کریں لیکن اس کے بعد زیادہ غور نہ کریں اس میں کہ چھینٹ پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی اس سے وہمی ہو جائیں گے آپ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کپڑے میں نجاست لگی ہوتی ہے تو آپ کو شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہاں لگی ہے کہ وہاں لگی ہے کیونکہ جیسے پیشاب وغیرہ ہے اس کا تو دھبہ نظر نہیں آتا اس میں بھی آسانی شریعت نے یہ رکھی ہے کہ آپ کا جہاں زیادہ گمان جا رہا ہو کہ بھئی ادھر لگی ہوگی تو اس جگہ کو دھولیں اور پھر باقی کو بھول جائیں صحابہ اکرام ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو کبھی احتلام ہوتا تھا تو وہ اپنے ازار کو یا شلوار یا تہبند کو دیکھتے کہ کہاں نجاست لگی ہے تو وہ جگہ کو دھو دالتے اور اس کے بعد باقی تہبند پر پانی کی چھیٹے مار دیتے تھے تاکہ وہم نہ ہو کیونکہ جب انسان دھو دیتا ہے پھر بعد میں اس کو کوئی تھوڑا سا گیلہ پر نظر آئے گا وہ کہہ گا اچھا یہ بھی لگی ہوئی ہے یہ تو بھولی گیا تھا میں تو وہ خود ہی گیلہ کر دیتے تھے تاکہ وہم نہ ہو بعد میں کوئی جگہ گیلی نظر آئے تو فوراں دل میں خیال آئے کہ بھئی ہم نے تو یہ خود پانی کی چھیٹے مار کے ان کو گیلہ کیا ہے تو ایک دفعہ جب آپ واش روم میں جائیں تو وہ جہاں جہاں ازار پیش ہلوار پیش پینٹ پیش یا جو بھی چیزیں اس میں گندگی جہاں نظر آ رہی ہے اس جگہ کو ایک دفعہ تسلی سے دیکھ کے جہاں جہاں نظر آ رہی ہے ان جگہوں کو دھو دیا اس کے بعد بھول گئے دوبارہ نہ دیکھیں ورنہ شیطان جو ہے نا وہم میں ڈالتا رہے گا کہ یہاں بھی تھی شاید یہاں نہ دھوئی ہو یہ ہو سکتا ہے یہ بھی لگی ہو یہ جو نشان نظر آ رہا ہو سکتا ہے یہ بھی گندگی ہو ایک دفعہ تسلی کر لی اس کے بعد دوبارہ اس کو بھول جائیں اور میں نے بتایا کہ اگر جگہ ہی بھول گئے کہ کہاں لگی ہے تو اندازے سے دھو لیں علماء لکھتے ہیں شلوار کے جیسے دو پینچے ہوتے ہیں تو ایک پینچہ جو ہے اگر اس میں کوئی گندگی لگ گئی اور وہ خوشک ہو گئی اب آپ بھول گئے کہ اس والے پینچے میں ہے یا اس والے پینچے میں کیا قرآن و حدیث کے علاوہ فقہ بھی حجت ہے حامس صاحب راجستان سے پوچھتے ہیں کیا اسلام میں قرآن و حدیثی حجت ہے یا فقہ بھی حجت ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں میرے دوست یہ سوال کرتے ہیں برائے مہربانیس کا تفصیلی جواب دیں دیکھیں فقہ نام ہے قرآن و حدیث سے فقہہ نے جو مسائل نکالے ہیں ان مسائل کو فقہ کہا جاتا ہے جیسے قرآن و حدیث میں جنت اور جہنم کی جو باتیں ہیں اور یعنی خوشخبریاں دی گئی ہیں ان آیتوں کو اگر آپ الگ کر لیں تو اسے ہم کہتے ہیں فضائل یعنی فضائل کا علم قرآن میں جو مختلف عامال کی فضیلت ہے تو اسی طرح قرآن و حدیث میں جو حلال و حرام کی باتیں ہیں جائز نجائز کی باتیں ہیں وہ باتیں جب آپ الگ کر کے کتابی شکل میں لے کر آتے ہیں تو اس کو فقہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی حجت ہے یقیناً کیونکہ وہ قرآن و حدیث ہی سے مسائل نکالے گئے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ فقہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تمام فقہہ کا اتفاق ہے تو وہ حجت قطعی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں فقہہ کا اختلاف ہے یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں فقہہ کا اختلاف ہوا ہے تو وہ جو سمجھ کے اعتبار سے فقہہ کا اختلاف ہوا ہے تو چار فقہہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں جو ریسرچ کی ہے تو وہ ہمارے سامنے وہ ریسرچ رکھی گئی ہے وہ چار فقہہ کون سے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی اور امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالی اور بھی فقہہ تھے لیکن ان کی ریسرچ جو تھی بعض کی تو ضائع ہی ہو گئی اور بعض نے ایسی جاندار ریسرچ کی نہیں کہ امت نے اس کو فالو کیا تو اب ان چاروں کی کتابیں مدون ہو چکی ہیں صدیوں پہلے اور صدیوں سے امت انہی کو فالو کر رہی ہے تو اب آپ اگر ایک کیا کرتے ہیں کہ ان سے ہٹ کے کوئی نئی چیز نکالتے ہیں تو وہ ایک ایسی قرآن و حدیث کی تحقیق ہوگی جس پر امت کا عمل ہی نہیں رہا ہوگا اور اجماع امت کی مخالفت کرنا خود ایک ناجائز عمل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو جہاں مو اٹھا کے جا رہا ہے ہم اس کو جاننے دیں گے اور بالاخر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے تو مسلمانوں میں جو فالو کیا جاتا رہا ہے وہ انہی فقہہ کو فالو کیا جاتا رہا ہے تو یہ حجت ہے فقہ اس اعتبار سے کہ قرآن و حدیث کی تحقیق کا نام ہے اور جن مسائل میں اختلاف ہے تو ان میں آپ ایک فقہ کو فالو کریں اگر آپ کو اجازت دی دی جائے جس فقہ کو چاہیں فالو کریں تو پھر انسان اس میں خواہشات کی اتباع کرنا شروع کر دیتا ہے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی مثالیں کئی دفعہ ہم دے چکے ہیں کہ ایک فتوہ وہاں سے لے لینا ایک فتوہ وہاں سے لے لینا جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں سے فتوہ لے لینا یہ نفس پرستی ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے اور عامی آدمی پر لازم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلِ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عامی پر لازم ہے جس کے پاس علم کامل نہیں ہے تو قرآن اس کو حکم دے رہا ہے کہ وہ ایسے کو فالو کرے جس کے پاس کامل علم ہے جسے اس چیز کی حقیقت معلوم ہے تو مشتہدین نے چونکہ قرآن و حدیث پر ریسرچ کی ہے اور امت نے ان کی تحقیق کے صحیح ہونے کی گواہی دیئے تو لہذا عوام پر قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں لازم ہے کہ مشتہدین کو فالو کریں وہ اور انہوں نے جب مسائل نکالے ہیں اسی کو فالو کریں خود سے اپنی تحقیق نہ لے کر آئیں اور تحقیق کے نام بے لوگوں کو گمراہ نہ کریں آدل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں باہر ملک میں رہتا ہوں گھر پر امی وغیرے سے بات کرتا ہوں بعض دفعہ کال کے وقت مسجد میں جماعت کا وقت ہو جاتا ہے کیا اس وقت بات جاری رکھنا بہتر ہوگا یا اسے کارٹ کر جماعت کے لیے جانا بہتر ہوگا بھئی جہاں والدہ کی خیریت معلوم کرنا لازم ہے تو جماعت سے نماز پڑھنا بھی لازم ہے تو جب جماعت کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ کال کو کٹ کر دیں والدہ سے معذرت کر لیں ایک دم ایسے کال نہ کٹیں بلن کو بتائیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو نماز پڑھنا اس وقت میں زیادہ ضروری ہے گاہک اصل قیمت پوچھے تو کیا کریں محمد ارباس خان یوپی سے اگر کوئی گاہک مجھ سے سمان کی اصل قیمت پوچھتا ہے تو میں کیا کروں جبکہ اگر میں اسے وہ قیمت بتا دوں گا تو وہ مجھے یا تو بالکل نفع نہیں دے گا یا اتنا دے گا جو میری دکان کے حساب سے ناکافی ہوگا آپ نے ایسا کرنا ہے جب وہ آپ سے اصل قیمت پوچھے یا تو آپ اصل قیمت بتائیں نہیں یا آپ اسے یہ بتائیں کہ یہ مجھے اتنے میں پڑ رہی ہے یا اتنے میں پڑی ہے پڑی کا مطلب کیا ہے کہ جتنے کی آپ نے خریدی اس پر کوئی ٹیکس لگا اس کو لانے میں جو خرچہ آپ کا ہوا تو یہ تمام خرچے اس کی کاؤس میں شامل ہیں اور آپ یہ خرچے ایڈ کر کے یہ بتا سکتے ہیں بھائی یہ موبائل مجھے اتنے کا پڑا ہے قام علی ابی قدہ جسے روی میں کہا جاتا ہے یعنی یہ مجھے اتنے کا پڑا ہے یہ نہیں کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے یہ مجھے اتنے کی پڑی ہے تو اس میں میں آپ سے پروفٹ اتنا لے رہا ہوں تو یا تو اس طرح سے بولیں لیکن جھوٹ بولنا کہ جتنے کی پڑی نہیں ہے اور آپ اس کو بلا وجہ زیادہ بتا دیں یہ پھر ناجائز ہو جائے گا تو اس کا دوسرا طریقہ پھر یہی ہے کہ آپ بولیں یہ آپ کہیں سے بھی ریٹ پتا کر لیں میں آپ کو جتنے کی دے رہا ہوں یہ ریٹ اس کے بلکل مناسب ہے آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ باقی دکانوں سے بھی پتا کر سکتے ہیں اس طرح کی بات اس سے آپ کر لیں جھوٹ نہ بولیں اس کے سامنے کیا بہتر فرق جہنم میں جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ تہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا حالانکہ ہر فرقے والے قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں محمد معیز خان بینگلور انڈیا سے بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں بہتر جہنمی ہے ایک جنتی ہے آپ نے جو یہ سوال پوچھا کہ ہر ایک دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں دیکھیں اس کا جواب حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنتی ہے تو یہ اشکال کہ ہر ایک قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے تو دیکھیں اسی وجہ سے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک جنتی وہ ہوگا جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرے گا یہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کام کرے گا تو یہ تو اہلِ باطل کی بھی عادت ہے یہ جو منکرینِ قرآن ہے نا یہ اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں حالکہ یہ منکرینِ حدیث جو ہیں منکرینِ حدیث پرویزی فرقہ جسے کہا جاتا ہے یہ حدیث کے منکر ہیں اور لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں اہلِ قرآن لیبل کتنا اچھا لگایا ہم قرآن کو مانتے ہیں حالکہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا تو لیبل کافی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ تھے تو کسی کو پرکھنے کا بہتری طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو مانتا ہے اور صرف اوپر اوپر سے نہیں صحابہ کے فتاوہ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا آپ دیکھیں اور صحابہ میں خلفاء راشدین کی اہمیہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیہین میری اور خلفاء راشدین کی سنت کا اتباع کرو تو اب نام کچھ بھی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہلِ حدیث ہو چاہے شیعہ ہو چاہے کچھ بھی نام ہو ہمیں ناموں کو نہیں دیکھنا ہمیں کام کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہدیث کو اور صحابہ اکرام میں خاص طور پر خلفاء راشدین کے فتاوہ کو ان کے فیصلوں کو حجت مانتے ہیں تو تو ٹھیک ہے ہاں یہ ضرور ہے بعض زفعہ حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی موضوع کے متعلق دو مختلف روایات منقول ہوتی ہیں یا حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر فقہہ کو فالو کیا جائے گا اعیمہ اربعہ کو فالو کیا جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ تھی تو حدیث کو تو فالو کیا جائے گا لیکن حدیث کو ایک اپنی رائے کے مطابق فالو کرنا ہوتا ہے ایک مشتہدین کی رہنمائی میں فالو کرنا ہوتا ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ مشتہدین کی رہنمائی میں فالو کیا جائے اس سے آپ حدیث کے قریب زیادہ پہنچتے ہیں لیکن بارال جو بھی قرآن و حدیث کو فالو کر رہا ہے اور صحابہ اکرام کو درست سمجھتا ہے ان کے فتاوہ کو حجہ سمجھتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے اور وہ انشاءاللہ جنتی ہے چاہے وہ کسی بھی لیول سے کام کر رہا ہو کیا لمبی عمر کی دعا دینا فضول ہے کیا کسی کے لیے لمبی عمر کی زندگی مانگی جا سکتی ہے میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی کہ اللہ آپ کی عمر لمبی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ تم نے اپنا وقت برباد کیا اس بارے میں وضاحت فرما دیں بھئی ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے البتہ لمبی عمر کی دعا دینا حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں دعا دی تھی چار دعائیں دی تھی وہ حضرت انس بن مالک کو ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا کہ یا رسول اللہ خوائی دی مخ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے اس وقت حضرت انس کی عمر دس سال تھی تو آپ سے دعا یعنی آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے چار دعائیں کی ایک اے اللہ ان کے مال میں برکت دے اے اللہ ان کی عمر میں اضافہ کر دے اے اللہ ان کے اولاد میں اضافہ کر دے یعنی اولاد میں برکت دے اور آخرت میں ان کی مخفرت کر دے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی لمبی ہو گئی تھی وہ بسرہ میں یہ حدیث لوگوں کو سنا رہے تھے فرماتے تھے کہ میری عمر اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ اب مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آ رہی ہے بڑی عمر تھی سو سال سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ اوپر جیئیں اور اللہ تعالیٰ نے مال میں اتنا برکت دیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے میرا باغ سال میں دو دفعہ پھل دیتا ہے اور بچے اتنے زیادہ تھے ماشاءاللہ باندیاں بھی تھی بیویاں بھی تھی کہ وہ کہتے تھے میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا کہ میں سو بچوں کو اپنے دفن کر چکا ہوں یعنی اپنی زندگی میں ہی تو وہ زندگی میں مر بھی چکے تھے ان کے سو بچے تو آپ سوچیں کتنی اولاد ہوگی اور فرمایا کہ چوتھی جو آخرت میں مغفرت والی دعا ہے اس کی اللہ سے آخرت میں امید لگا کے بیٹھا ہوں یعنی اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی اللہ قبول کرے گا تو اولاد کا زیادہ ہونا اور عمر کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے البتہ ایسی عمر سے پناہ مانگی گئی ہے جس میں انسان کے عصاب مفلوج ہو جائیں اور کسی کام کا نہ رہے وہ معذوری کام کا نہ رہنے کا مطلب معذور ہو جائے لوگوں پہ بوجھ بن جائے تو اتنی عمر سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اس لیے عمر یوں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ فلان کو لمبی عمر دے دے صحت اور آفیت اور عامال صالحہ کے ساتھ کیونکہ صحت آفیت کے بغیر پھر آزمائش ہے اور عامال صالحہ کے بغیر بھی پھر یہ فتنہ ہے کیونکہ برے عامال ہوں گے تو پھر لمبی عمر سے آپ کے گناہ اور بڑھ جائیں گے تو آخرت میں سزا اور زیادہ ہوگی اچھے عامال ہوں گے تو لمبی عمر سے آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی ان میں اضافہ ہوگا تو یہ چیز آخرت میں بھی ترقی کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی کیا فون پر نکاح ہو جاتا ہے کیا فون پر ایک دوسرے کو قبول کرنے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے جبکہ کوئی گواہ بھی نہ ہو انجم صاحب بہار سے پوچھتے ہیں صوبہ بہار سوری بہار نہیں انڈیا بہار سے بھئی کال پر فون کرنے سے نکاح ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں لیکن اس کے خاص طریقہ ہے اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے کچھ طریقے ایسے ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں جن میں علماء بلکل کہتے ہیں کہ فون پر بھی نکاح ہو جائے گا آن لائن نکاح انٹرنیٹ پر نکاح لیکن خاص طریقے سے ہوتا ہے لیکن اس میں پہلی شرط ہے گواہوں کا ہونا تو گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی اگر کماری لڑکی ہے یا کوئی بھی خاتون ہے تو وہ کفو میں نکاح کرے ہمپلہ میں نکاح کرے اگر وہ غیر کفو میں اپنے سے کم تر میں نکاح کر رہی ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح بھی نہیں ہوگا چاہے فون پر ہو چاہے سامنے ہو اگر ڈاکٹر حمل روکنے کا کہے تاریخ صاحب گجراز سے پوچھتے ہیں کیا عورت کے لیے حمل روکنا جائز ہے جبکہ ڈاکٹر کہے یہ ضروری ہے اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے واقعی ایک ڈاکٹر نہیں اپنی تسلی کے لیے کئی ڈاکٹروں سے کم از کم تین ڈاکٹروں سے تو معلوم کروائیں کیونکہ اس فیلڈ میں ڈاکٹر بعض دفعہ پوری طرح رہنوائی نہیں کرتے کیونکہ ڈاکٹروں کو شریعت میں جو نسل بڑھانے کی ترغیب ہے وہ ترغیبات ڈاکٹر کے ذہن میں نہیں ہوتی ہیں اور وہ اس کو نارمل ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا دو ہوتا گئے ہیں بس اور کیا کرنا ہے تو اس بیس پہ بھی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں حمل روکیں تو واقعی اگر کچھ ڈاکٹر ہیں جن سے تحقیق کی اور ثابت ہو گیا کہ واقعی کسی خاص خاتون کو بچہ پیدا کرنے سے واقعی صحت کو نقصان ہوگا ابھی تو پھر وقتی طور پر حمل روکنا جائز ہے لیکن اس کا طریقہ اور تدبیر یہی ہونی چاہیے کہ وقتی طور پر بچہ دانی نکال دینا یا آپریشن یعنی کر کے بچہ دانی نکال دینا یا مرد نص بندی کر لے تو یہ بلکل حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی بات ہے لیکن عمومی طور پر یاد رکھیے اولاد پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ اور اچھی ہوتی ہے وقتی طور پر نقصان ہوتا ہے جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وقتی طور پر آپ تھک جاتے ہیں اور نڈھال ہو جاتے ہیں لیکن پھر آپ کی باڈی دوبارہ وہ ساری انرجی کو ریکاور کرتی اور آپ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں تو بلکل یہی حالت عورت کے ساتھ ہوتا ہے کہ عورت کے آرام کا خوراک کا اگر خیال رکھا جائے تو اولاد پیدا ہونے سے اس کی جوانی برقرار رہتی ہے وہ عورتیں دیر سے بڑی ہوتی ہیں جو اولاد پیدا کرتی رہتی ہیں اس پروسس سے گزرتی رہتی ہیں کیونکہ جسم سے بہت ساری زہریلی مواد نکل جاتے ہیں خون پورا ریفریش ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں عورت کے جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں تو ویسے بھی یہ اصولی بات ہے نیچر کے خلاف کبھی بھی چلیں گے تو یہ صحت کے لیے نقصان دے ہوگا فائدہ مند نہیں ہوگا تو اولاد پیدا کرنا یہ عورت کی نیچر کا حصہ ہے بہت ساری بیماریوں سے بچی رہتی ہیں آج جو بہت جلدی خواتین میں بڑھاپا آ رہا ہے مٹھاپا آ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نسل روک لیتی ہیں اس سے فیٹ پیدا ہو جاتا ہے باڈی میں اور جسم بے ڈھنگا ہو جاتا ہے فٹنس خراب ہو جاتی ہے اور درجن و بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں میرا اس پر ایک باقاعدہ میں نے میڈیکل سائنس کی کتابوں کے حوالوں سے ایک بیان میں نے ریکارڈ کروایا ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے کافی پرانا بیان ہے سال میرا خیالے ہو گیا ہوگا اس بیان کو تو وہ بیان بھی سنا جا سکتا ہے اس میں میں نے باقاعدہ میڈیکل سائنس کے جو یورپ کے بڑے بڑے نوبل انامی آفتہ ڈاکٹرز ہیں ان کے ریفرنس کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی اس کلپ میں کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نسل بڑھانے سے یا بچے پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب ہو جاتی ہے یہ پروپیگنڈا ہے یہ غلط ہے میڈیکل ہی عورت کی صحت کے لیے حیدہ ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال نسل روکنا اور بچہ گرانا یا حمل گرانا یہ صحت کے لیے نقصان دے کیا سرجری میں کٹے ہوئے آزا کو دفنایا جائے گا سرجری کے دوران کسی کا ہاتھ یا پاؤں کاٹا گیا ہو تو اس کو دفنانے سے پہلے غسل دینا ضروری ہے یا نہیں اور اگر ضروری ہے اور بغیر غسل کے دفنا دیا گیا تو اب کیا حکم ہے راشد صاحب کے پی کے سے پوچھتے ہیں جناب سربری میں سرجری میں اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہے یا پاؤں کٹا ہے تو اس کو بغیر غسل کیے ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا کیونکہ اس پر انسان کے حکام جاری نہیں ہوں گے میت کو غسل دیا جاتا ہے تو میت باڈی کے اکثر حصہ یا کم از کم اوپر والا حصہ جو ہے نا وہ میت کہلاتا ہے جس کے ساتھ سر بھی ہو تو جو مختلف قسم کے آزاں ہیں انسان کے اس کو میت نہیں کہا جاتا یہ ایک پارٹ کہا جاتا ہے لہذا اس کے وہ حکام نہیں ہے نہ اس کی نماز جنازہ ہے نہ غسل ہے نہ کفن ہے ایسے ہی دفن کر دینا چاہیے لیکن پھیکنا جائز نہیں ہے کیونکہ انسانی جسم کا حصہ ہے لہذا اس کی توہین کی اجازت نہیں ہے کیا والدین بیٹی کا رشتہ ختم کر سکتے ہیں بنت سلیمان سوابی سے میری چچا کی بیٹی کا نگاہ ہوا ہے مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی اس کے والد یا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں لڑکا اچھا ہے لیکن فیملی اچھی نہیں ہے کیا شریعت میں ماں باپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ رشتہ ختم کر دیں بھائی اگر ماں باپ نے رشتہ کیا ہے تو زبان دے دی ہے اب زبان سے مکر جانا شریعت میں بہت بری حرکت ہے لہذا والدین کو چاہیے کہ وہیں رشتہ کریں جہاں ایک دفعہ زبان دے چکے ہیں یہ کہنا کہ فیملی اچھی نہیں ہے تو فیملی کے بارے میں پہلے تحقیق کر لینی شاہیے تھی تو البتہ اگر انہوں نے پہلے اپنی طرف سے پوری تحقیق کرنے کے بعد رشتہ کیا تھا پھر اتفاق سے کوئی ایسی خرابی لڑکے میں یا فیملی میں سامنے آگئی وہ فیملی جس کے ساتھ بچی نے رہنا ہے کوئی ایسی خرابی سامنے آگئی جو بہت بڑی خرابی ہے چھوٹی موٹی نہیں ہے اور والدین کو غالب گمان ہے کہ بچی کو وہاں بھیجنا بچی کے لیے سخت نقصان دے ہو سکتا ہے تو ایسی کوئی واضح بات ہو یعنی غالب گمان ہو تو پھر رشتہ توڑنے کی اجازت ہے لیکن چھوڑی چھوڑی باتوں پر رشتے جو آج کل توڑ دیے جاتے ہیں زبان دینے کے بعد یہ غلط چیز ہے اس سے سامنے والے کوئی شدید تکلیف ہوتی ہے یہ برا عمل ہے یہ زبان دے کے پیچھے ہٹ جانے والی بات ہے اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے قبر پر آزان دینے کا حکم مردہ کو قبر میں دفنا دینے کے بعد آزان کا کیا حکم ہے کیا آزان دینی چاہیے یا نہیں شاداب صاحب کلکتہ سے نہیں بھائی مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد آزان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت نے ہمیں میت کے جتنی بھی رسومات ہیں جتنے بھی طریقے وہ بتا دیئے ہیں بس اسی پر اکتفاق کیا جائے گا لوگ یہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے تو بھائی پھر نماز بھی پڑھ لیں قبر پہ پھر اور بھی عامال شروع کر دیں اور یہی کہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے تو یہ جو مخصوص عمل ہمیں شریعت نے بتائیں ہیں تو اس میں جائز ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے ناجائز کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہمیں شریعت نے بتایا میت کو غسل دیں تو شریعت نے بتایا ہے تو ہم غسل دیں گے نہیں بتاتی شریعت تو ہم غسل نہیں دیتے شریعت نے کہا کفن دیں اور یہ اس طرح سے کفن ہونا چاہیے ہمیں شریعت نے بتایا تو ہم اس طرح سے کفن دیں گے شریعت نہیں بتاتی تو ہم اسے لباس میں دفن کر دیتے تو جتنا شریعت نے بتا دیا کفن دفن کے معاملات میں اسی کو فالو کیا جائے گا اپنی طرف سے آپ اس میں زیادتی نہیں کر سکتے کیا مرد لیڈیز ٹیلر بن سکتا ہے شاداب صاحب کلکتہ سے اگر مرد لیڈیز ٹیلر بننا چاہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں لیڈیز ٹیلر بننا جائز تو ہے لیکن مردوں کو مردوں والے کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ مردوں کے ٹیلر بنیں اب آپ لیڈیز ٹیلر بن جائیں گے تو دن رات خواتین آتی ہیں پھر ان کا ناپ لینا اور پھر ان کے کپڑے دیکھنا جو ہے ان کو بار بار ان سے بلا وجہ ان سے بات چیت کرنا اور پھر ایک ویسے بھی ایک مرد کی حیاء کے خلاف ہے کہ وہ لڑکیوں کے کپڑے بیٹھ کے سی رہا ہو جائز ہے اگر کوئی ٹیلر لیڈیز ٹیلر ہے اس کو میں برا ولا نہیں کہہ رہا لیکن یہ کہ یہ سوٹ نہیں کرتا مردوں پہ یہ کام خواتین کو چاہیے کہ وہ لیڈیز ٹیلر بنیں وہ خواتین کے کپڑے سی ہیں مردوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے لیے کپڑے سی ہیں خواتین والے کام خواتین کے حوالے کر دیں یہ ویسے بھی ایک مروت کے خلاف ہے مروت کہتے ہیں ایک مردانگی اور مرد کے جو ہے نا تھوڑی سی غیرت کے بھی ایک خلاف معلوم ہوتی ہے یہ چیز اس سے اجتناب کرنا چاہیے حلال و حرام کی بات نہیں ہے بات ہے غیرت کی اور مروت کی اور عزت کی تو اس لیے مردوں کو مردوں والے کام کرنے چاہیے جو خواتین کے کپڑے ہیں وہ لیڈیز ٹیلر کے حوالے کر دیں چاہیے خواتین کو ٹیلر بننا چاہیے جو خواتین کے کپڑے سی ہیں تو یہ کام انہی پہ سوٹ کرتا ہے زیادہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پہلے زمانے میں دائی ہوا کرتی تھی خواتین دائیوں کے پاس جاتی تھی جو بچے کی ولادت کے وقت تو دائی جو تھی وہ حاملہ عورتوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور ولادت کے عمل میں ان کے ساتھ شریک ہوتی تھی تاکہ عورت کو تکلیف کم سے کم ہو اور یہ عمل آرام سے ہو جائے اب یہ کام اگر مرد شروع کر دیں تو ظاہر ایک حیاء کے خلاف ہے جب عورتیں بن سکتی ہیں تو مرد کیوں بنے اس طرح گائنی کے ڈاکٹرز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ گائنی کے ڈاکٹر نہ بنیں وہ خواتین کا شعبہ ہے انہی کو رہنے دیں گے مرد کو چاہیے کہ وہ دوسری طرف جائے لیں جائز نہ جائز کی بات نہیں ہے بات غیرت اور حمیت کی ہے کیا عورت کمر سے نیچے بال رکھ سکتی ہے کمر سے نیچے بال رکھنے کا کیا حکم ہے میرے بال لمبے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کمر سے نیچے بال نہیں رکھنے چاہیے افشین صاحب انڈیا سے بالکل رکھ سکتی ہے عورت کے تو بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے تو جتنے لمبے بال ہوں اتنا اچھا ہے ہاں یہ ہے کہ کمر سے بھی زیادہ چھوٹے بال کرا لینا آدھی کمر سے بھی زیادہ یہ ناپسندیدہ ہے عورت کے لیے تو لمبے بال عورت جتنا بھی رکھے وہ شریعت کی روشنی میں اچھا عمل ہے ہاں بالوں کو چھوٹا کرانے کے بارے میں پوچھیں کہ یہ درست ہے یا نہیں تو بالوں کو چھوٹا کرانا عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے